چھوٹے بچوں کو اچھلنا کودنا بہت پسند ہے اور اسی اچھل کود میں وہ خود کو چھوٹ بھی لگوا دیتے ہیں اور کچھ چھوٹیں ایسی ہوتی ہیں جن سے بونز فریکچر ہو جاتی ہیں بظاہر کوئی زخاب نظر نہیں آرہا ہوتا لیکن تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے تو ایسی صورت میں ڈاکٹرز ہمیشہ کہتے ہیں کہ ایکس رے گروا کے آئیں تاکہ پتا چلے کہ کہاں سے بون فریکچر ہوئی ہے تو بیسیکلی ایکس رے ہماری سکن سے پینٹریٹ ہو کے انہر سٹرکچر بتاتی ہیں تو آم لائٹ اور ایکس رے میں کیا فرق ہے آم لائٹ پینٹریٹ نہیں کرتی اسی لیے شیڈو بناتی ہے جبکہ ایکس رے پینٹریٹ کرتی ہیں اور سکن کا انہر سٹرکچر بتاتی ہیں تو آج ہم جو ٹاپک سٹارٹ کرنے لگے ہیں وہ ایکس رے کے بارے میں ہیں کہ ایکس رے کس سرہاں کب اور کس نے دریافت کی 1895 میں W رانٹکن نے ایکسیڈنٹلی اوبزرف کیا جب کیتھوڈ رے جن کو فاسٹ مووونگ الیکٹرون بھی کہا جاتا ہے سٹرک کی میٹل اینوڈ رے سے تو ہائیلی پینٹریٹنگ شورٹ ویو لیند ریڈیشن پروڈیوز ہوئی انیشلی ان رے کو رانٹکن رے کا نام دیا گیا بعد میں ان کو ایکس رے بھی کہا گیا ناو لیٹس دسکس زب پروڈکشن آف ایکس رے ایکس رے بہت سپیشل ڈسچارج ٹیوب میں پروڈیوز کی گئی جس میں کیتھوڈ was a heated filament while anode was made up of tungsten ڈسچارج ٹیوب میں high voltage almost 5000 volts apply کیا گیا اور بہت low pressure تقریبن 0.001 mm generate کیا گیا ڈسچارج ٹیوب میں جیسے ہی low pressure اور high voltage apply کیا گیا cathode rays produce ہوئی اور anode electrode کی طرف move کرنے لگی جیسے ہی cathode rays struck کی anode پہ with high speed then transition of electron happened at anode جو x rays کی production کا سبب بنی in the next video we will see properties uses and types of x rays تب تک کے لیے اللہ حافظ مقصد آپ کو android phone پہ install اور login کرنے کا طریقہ play store پہ جائیں مقصد آپ سرچ کریں انسٹال پہ کلک کریں انسٹال کرنے کے بعد مقصد آپ کھولیں اکاؤنٹ بنانے کے لیے get started پہ کلک کریں اپنا ملک سیلیکٹ کریں اور موبائل نمبر ڈالیں phone پہ دیا گیا verification code انٹر کریں اپنا grade یا course سیلیکٹ کریں اپنا group سیلیکٹ کریں اپنا board سیلیکٹ کریں آپ کا login کمپلیٹ ہو چکا ہے میرے